دوستو ہمارے ساتھ جو مہمان شوارہ تشریف رکھتے ہیں ان میں ایک بہت محترم نام ہے جناب احمد الوی صاحب کا انہی کے چار مسرے ہیں کہ واسطے زلفوں کے رہتے تھے ہمیشہ فکر مند واسطے زلفوں کے رہتے تھے ہمیشہ فکر مند پھر اچانک یہ ہوا زلفوں پہ اترانے لگے دو سگی بہنوں سے دو گنجوں کی شادی ہو گئی اور یہ بے زلف بھی ہم زلف کہلانے لگے میں دعوت کلام دے رہا ہوں محترم احمد الوی صاحب کو تشریف لائیں اجازت ہے صدر صاحب میں اتنا عرض کرنے چاہتا ہوں کہ یہاں جو لوگ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں وہ صرف سننے والے ہیں وہ کسی اور کام سے نہیں آئے اور جو کسی اور کام سے آئے گے وہ اپنے کام سے چلے گئے تو تو ایک اردو کے حوالے سے چار مصرے پیش کر رہا ہوں کہ شوگر کے عرضے میں ہوں مدت سے مبتلا شوگر کے عرضے میں ہوں مدت سے مبتلا ہر طرح کی مٹھاس سے خطرے میں جانے ہر طرح کی مٹھاس سے خطرے میں جان ہے انگلیش میں بات کرتا ہوں بیوی سے اس لیے رس گلے سے بھی میٹھی ہے پروفائل حسینوں کی سبھی مشکوک ہیں یارو پروفائل حسینوں کی سبھی مشکوک ہیں یارو عمرتی نام جس کا ہو وہ رس گلہ نکلتا ہے پریشاں فیس بک سے آج کل اچھن بھی ابھی ہیں سنا جس کو سمجھتے ہیں سنا اللہ نکلتا ہے سنا جس کو سمجھتے ہیں سنا اللہ نکلتا ہے دیکھیں جو یہاں بیویاں بیٹھی ہیں وہ اپنے اوپر نحلے میں یہ اپنی بیوی کی بات کر رہا ہوں کہاں شوہر ہوا پیدا کہاں بیوی ہوئی نازل کہاں شوہر ہوا پیدا کہاں بیوی ہوئی نازل مخالف سنف کا ملنا رضائے آسمانی ہے مخالف سنف کا ملنا رضائے آسمانی ہے سنا یہ ہے بنا کرتے ہیں جوڑے آسمانوں پر سنا یہ ہے بنا کرتے ہیں جوڑے آسمانوں پر تو یہ سمجھیں کہ ہر بیوی بلائے آسمانی ہے کہاں شوہر ہوا پیدا کہاں بیوی ہوئی نازل مخالف سنف کا ملنا رضائے آسمانی ہے سنا یہ ہے بنا کرتے ہیں جوڑے آسمانوں پر تو یہ سمجھیں کہ ہر بیوی بلائے آسمانی ہے جی ضرور نہیں اس لیے کہ میں نے گھر واپس جانے کا انظام کیا ہوا ہے اب ذرا سنیں آپ بجا خدا سے شکایت یہ بیویوں کی ہے بجا خدا سے شکایت یہ بیویوں کی ہے کبھی ضعیف نہ ہو وہ جوہ نہیں ملتا کبھی ضعیف نہ ہو وہ جوہ نہیں ملتا کسی کے ہاتھ نہیں ہیں کسی کے دانت نہیں یہاں کسی کو مکمل میاں نہیں ملتا یہاں کسی کو مکمل میاں نہیں ملتا اور دیکھیں کہ موٹی ہو کے پتلی ہو ہلکی ہو کے بھاری ہو موٹی ہو کے پتلی ہو ریایت لفظی دیکھئے تمام شاعر مزہ لیں گے کہ موٹی ہو کے پتلی ہو ہلکی ہو کے بھاری ہو بیوی وہ ہماری یا بیوی وہ تمہاری ہو کہتا ہے یہی کہتا ہے ہر ایک شوہر یہ کان میں شوہر کے کہتا ہے ہر ایک شوہر یہ کان میں شوہر کے بیوی وہی پیاری جو اللہ کو پیاری ہو موٹی ہو کے پتلی ہو ہلکی ہو کے بھاری ہو بیوی وہ ہماری یا بیوی وہ تمہاری ہو کہتا ہے ہر ایک شوہر یہ کان میں شوہر کے ڈرتا بھی اتنا ہوں کان میں شوہر کے بیوی وہی پیاری جو اللہ کو پیاری ہو دیکھیں ایک مصرے کو جس کے ہاتھ میں پھول دے کے آیا تھا میں جس کے ہاتھ میں پھول دے کے آیا تھا اسی حسین کا شوہر میری تلاش میں ہے اٹھائے آپ کیا کریں میاں دے دیا اٹھائے ایٹ اور پتھر میری تلاش میں ہے جہاں بھی جاؤں برابر میری تلاش میں ہے میں جس کے ہاتھ میں ایک پھول دے کے آیا تھا اسی حسین کا شوہر میری تلاش میں ہے اور دیکھ ایک چار مصرے اور سماعت فرمالیں دیکھیں اس میں کیا بات پیدا کی ہے اگر اس باری کی تک پہنچ گئے تو بہت لطف لیں گے آپ لوگ کہ آپ ہیں شاہین یا شہباز شادی کیجئے آپ ہیں شاہین یا شہباز شادی کیجئے اس لیے بھی ہم دموں ہمراز شادی کیجئے چون کمارہ عمر بھر مردوں کو رہنا چاہیے چون کمارہ عمر بھر مردوں کو رہنا چاہیے جاننے کے واسطے یہ راز شادی کیجئے کیون کمارہ عمر بھر مردوں کو رہنا چاہیے جاننے کے واسطے یہ راز شادی کیجئے اور ایک چار مصرے سماعت فرمالیں اس کے بعد میں زحمتیں تمام آپ کی یہ تنزو مزا کے حوالے سے چار مصرے ہیں کہ مزاق خود کا ہی خود کو اڑانا ہوتا ہے مزاق خود کا ہی خود کو اڑانا ہوتا ہے اداس چہروں کو مشکل ہسانا ہوتا ہے ہے پل سراز سے باریک راہ تنزو مزا دیا ہواوں کے رخ پہ جلانا ہوتا ہے دیا ہواوں کے رخ پہ جلانا ہوتا ہے اپنے خوبصورت کلام سے بھی محفل کو زافران زار کر رہے تھے محترم احمد الوی صاحب